دیکھیں اب solution of linear in a group کے لئے اور ہم نے یہ دو proof کرنے a x is equal to b x is equal to b اب یہاں پہ ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ a اور b یہ جو دو ہے a اور b جو ہیں یہ elements ہیں elements ہیں کس کی elements ہیں جی of a group کہ یہ ایک group g ہے اس کے یہ elements ہیں اس کا مطلب ہمیں یہ جو group کے elements ہیں ان کی properties کو full fill ہیں مطلب یہ چاروں property group کی جو ہیں ان کی requirement کو fulfill کرے گا تو ہم solution of inequalities کو solve کر سکیں گے اچھا اب سب سے پہلے ہم اس کا یہ پہلا part ہے a x is equal to b ہم اس کو solve کرتے ہیں اچھا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو a inverse سے multiply کر دیتے ہیں a inverse b سے دوروں سائٹ سے دوروں سائٹ سے تو ہم نے کیا کیا اس کو ہم associative property کو اگر بنا ہے تو یہ آجے گا a inverse a into x اور یہ ہم ویسے لکھ دیں گے a inverse b یہ associative property کو use کرتے ہوئے اور a inverse a جو ہے that is equal to identity تو یہ کیا ہو جائے گا identity x اور یہ آجے گا a inverse b آجے گا اب یہ جو e x ہے یعنی کہ identity element تو کسی بھی number کے ساتھ جب element کے ساتھ multiply ہوتا ہے x a is equal to b اور اگین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ a اور b جو ہے وہ elements ہیں group کے اور group کی conditions کو fulfill کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ x a جو ہے ہم a inverse سے دونوں سائٹ پہ multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ post multiplication کر رہے ہیں post multiplication پہلے pre کی تھی اب post multiplication ہے post سے مراد کہ ہم یہ جو ہمارے پاس given condition ہے اس کے بعد inverse سے multiply کر رہے ہیں تو یہ آجے گا x اور یہ آجے گا a inverse آجے گا اور یہ b into a inverse آجے گا اب a inverse جو ہے that is equal to e تو یہ آجے گا x e is equal to b a inverse اور یہ اب کوئی بھی element جو ہے identity کے ساتھ جب multiply کرتا ہے تو وہ element یہ آجاتا ہے تو یہ x آجے گا اور یہ b a inverse آجے گا اب a کو اس سائٹ پہ لیا ہے تو یہ کیا بنجے گا x a equal to b تو یہ تھے جی linear equations کے questions can we مجھے گا